اب آمزہ بھریلوی صاحب کا ترجمہ کنزل ایمان اور ان کے خلیفہ نئی مدین مراد آبادی صاحب کی جو تفسیر ہے خزائن العرفان وہ ڈھلیوی ہے آپ ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین کی تفسیر پڑھیں پتہ ہے کہ تفسیر میں ترجمہ صحیح لکھا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھ سے مدد چاہیں اور اس مدد سے مراد ہے دعا زہری اس باب تو قرآن میں آئے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رو لہٰذا یہ کہنا جی وہ امی سے روٹی مانگنا شرک ہو گیا اے کانییں قرارے ہوں دے جی وہ یار امی مری وی امی سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا جا کے زہری اس باب کا تو قرآن میں حکم ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کو کہ مجھے پانی پلا دیں بلکل درست ہے آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں میں کہتوں کہ پانی پلا دیں تو یہ غائب میں بغارنا ہو جائے گا اور یہ گویا الہ منانا ہو جائے گا کیونکہ سورة النمل میں ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں تو سیدھا سیدھا یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے انہوں نے تفسیر میں لکھاو ہے اور اسلام 360 میں ڈلی ہوئی ہے میرے نہیں کہا کے نکالیں اور نہ کسی وعبی کی جورت ہوئی ہے کہ کہیں کہ نکالو انہوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے کیونکہ پچھے اللہ ہی ہے ہاں اندازہ کریں توحید کی باری آئے تو پچھے اللہ سنت میں چلنے کی باری آئے تو آگے بابیوں کہتے ہیں پچھے حضوری نے اللہ بھی پچھے رسول بھی پچھے اللہ کے بندوں ڈھر جاؤ عزتیں اویل کییں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹو رہے ہیں جہدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوارییں سوار کییں مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکییں جا کے دیوبند شریف بریلی شریف عجمعہ شریف بغداد شریف میں غدار ہو تم اپنے نبی کے بلکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس لیے آپ ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن رائز کر رہے ہیں کیونکہ دن بہ دن ہم پہ حقیقت کھل رہی ہے کہ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں غدارییں کی ہیں تم لوگوں نے یہ جناب نیچے تفسیر ہوئی ہوئی ہے موسیقی